موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کے ٹیم نیوزیلین کے خلاف مونٹ مونگانائی میں جاری ٹیسٹ میج کے تیسرے روز شدید مشکلات سے دوچار ہوئی جو ایک موقع پر باون رنز پر پانچ اور پھر اسی رنز پر چھے وکٹیں گوا بیٹھی تو اسے فالوان ہوتا یقینی دکھائی دے رہا تھا لیکن اس موقع پر کپتان محمد بدوان اور فہیم اشرف نے لا جواب کارکردگی دکھا کر نہ صرف پاکستان کو فالوان سے بچایا بلکہ پاترنشپ کا ریکارڈ بھی قیم کر دیا اس کے علاوہ مونٹ مونگانائی ٹیسٹ میج کے پہلے دو روز میں بننے اور ٹوٹنے والے دیگر ریکارڈز کی تفصیل آپ پہلے ہی وارلڈ سپورٹس پر ملاحظہ کر چکے ہیں جبکہ تیسرے دن بننے اور ٹوٹنے والے ریکارڈز اور بدلتے آداز و شمار کی تفصیل اس ریپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے مونٹ مونگانائی ٹیسٹ میج کے تیسرے روز اسی رنز پر چھے وکٹیں گرنے کے بعد محمد ردوان اور فہیم اشرف کی جوڑی وکٹ پر یک جا ہوئی تو پاکستان ٹیم فالوان کے شدید خطرے سے دو چار تھی اس موقع پر دونوں بیٹس مینوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک سو سات رنز کی قیمتی شراکت قیم کی ٹیم کا اسکور اسی سے ایک سو ستاسی رنز تک پہنچانے کے بعد محمد ردوان رن آؤٹ ہوئے جنہوں نے دو سو پانک گیندو پر آٹھ چوکو سمیت اکتر رنز کی امدہ ایننکس کھیلی محمد ردوان اور فہیم اشرف کے درمیان بننے والی یہ شراکت اسی یا ایسے کم سکور پر چھے وکٹیں گر جانے کے بعد کیوی سرزمین پر دنیا کے کسی بھی مہمان جوڑی کی سب سے بڑی شراکت ہے حتیٰ کہ اسے قبل دنیا کی کوئی بھی مہمان جوڑی اس قدر مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد کیوی سرزمین پر ساتھویں وکٹ پر تریسٹ رنز سے بڑی شراکت قیم نہیں کر سکی تھی آج سے قبل کیوی سرزمین پر مہمان ٹیموں کی جانب سے اسی چھے یا ایسے بھی بتر صورتحال کے بعد ساتھویں وکٹ پر صرف تین ہی ففٹی پلس شراکتیں قیم ہو سکی ہیں جو زمبابوے، اسٹریلیا اور پاکستان کی جانب سے قیم ہوئی ہیں فاہیم اشرف اور محمد ددوان کا درمیان قیم ہونے والی ایک سو سات رنز کی شراکت اسی یا ایسے کم سکور پر چھے وکٹیں گرنے کے بعد آخری تین وکٹوں پر پاکستان کی جانب سے دنیا کی کسی بھی ٹیم کے خلاف بننے والی محض تیسری سنچری شراکت ہے اس سے قبل آصف اقبال اور انتخاب عالم نے انیسن سٹھ سٹھ میں اول کے مقام پر میزبان انگلینڈ کے خلاف آٹھ پینسٹھ کی صورتحال کے بعد نویں وکٹ پر ایک سو نوے جبکہ عبدالرزاق اور کاملان اکمل نے دو ہزار چھے میں بھارت کے خلاف کراچی کے مقام پر چھے انتالیس کی صورتحال کے بعد ساتھویں وکٹ پر ایک سو پندرہ رنز کی شراکتیں قیم کی تھی اکٹر رنز کی کیمتی انیس کھیل کر محمد ردوان کیوی سردامین پر دوسری بڑی انفراد انیس کھیلنے والے وکٹ کیپر کپتان بن گئے ہیں آج تک کوئی بھی پاکستانی وکٹ کیپر کپتان کیوی سردامین پر ففٹی تک نہیں بنا سکا وکٹ کیپر کپتانوں میں اب تک محمد ردوان سے وحد بڑی انیس بنگلہ دیش کے مشفیق اور رحیم نے کھیلی ہے جنہوں نے دو ہزار سترہ میں ویلنگٹن کے مقام پر ایک سو انسٹر ٹرانس کی انیس کھیلی تھی محمد ردوان نے اس فیرس میں مہندرہ سنگھ دھونی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسری پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے دھونی نے دو ہزار چودہ میں کیوی سردمین پر بطور وکٹ کیپر کپتان اٹھ سٹھ رانس کی انیس کھیلی تھی پاکستانی آل رونڈر فہیم اشرف نے آج نیوزلین کے خلاف پندھرہ چوکوں اور ایک چھکے سمیت اکانوے رانس کی امدہ انیس کھیلی جو کہ ان کی کیریئر بیسٹ انیس ہے اس سے قبل ان کا ہائیسٹ سکور تیراسی رانس تھا جو دو ہزار اٹھارہ میں اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں ایرلین کے خلاف بنایا تھا فہیم اشرف کی اکانوے رانس کی انیس کیوی سردمین پر آٹھویں یا اس سے نچلے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے کسی بھی پاکستانی ٹیلینڈر کی دوسری بڑی انفراد انیس بھی ہے اس سے وحد بڑی انیس سکلین مشتاق نے دو ہزار ایک میں کرائیسٹ چارچ کے مقام پر ایک سو ایک رانس نارٹ آؤٹ کی شروعت میں کھیلی تھی